موسیقی اسلام علیکم لاسٹ سیشن میں ہم نے لیئرز کو ڈسکس کیا تھا اور اس سیشن میں بھی ہم کچھ لیئرز کی مزید پروپرٹیز کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم ورکسپیس بنا لیتے ہیں یہ میں نے بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا یہ ہم تھاؤزنڈ بائی تھاؤزنڈ کے سائز پر بنا لیتے ہیں ہم تھاؤزنڈ ویٹ کر لیتے ہیں اور ہم تھاؤزنڈ ہی ہائٹ کر لیتے ہیں اور اسے کریئٹ کر دیں گے یہ ورکسپیس ہماری آگئی ہے اچھا ابھی میں یہ برچ ٹول یوز کرنے لگا ہوں اور اس سے میں اپنے ورکسپیس پر پینٹ کروں گا گرین کلر کا کر لیتے ہیں پینٹ اس طرح سے برچ ٹول یوز کرتے ہوئے ہم پینٹ کرتے ہیں آپ کو پتا اب میں یہاں سے ایک نیو لیئر ایڈ کرنے لگا ہوں اور اس پر ریڈ کلر کا پینٹ کر دوں گا اب ہم ایک اور لیئر لے لیتے ہیں اور اس سے ہم بلو کلر کر دیں گے یہاں پر پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک سے زیادہ لیئر کو ایک گروپ کی شکل میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ابھی میں کروں گا تو آپ کو سمجھا جائے گی یہ بلو لیئر ہم نے ایڈ کر لی ہے تو ہم نے لیئر ایک اور ایڈ کر لی ہے لیکن آپ جانتے ہیں اور میں بتاتا بھی چلوں آپ کو کہ جو ورک سپیس ہم اسے تو موو نہیں کر سکتے جو ہماری ورک سپیس ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر جو بنائی گئی جو لیئر ہوتی ہیں ہم اسے ہی موو اور ایڈٹ وغیرہ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس ٹائم جو ہماری لیئر سلیکٹ ہے وہ بلو لیئر ہے اور اس ٹائم ہم صرف بلو لیئر کو ہی موو کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس دوسری لیئر ہے ریڈ اسے ہم سلیکٹ کریں گے تو وہ ریڈ والی لیئر موو ہوگی تو اگر ہم ان دونوں لیئر کو اٹا ٹائم اکٹھے موو کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہم انہیں سلیکٹ کرنا پڑے گا دونوں کو بانی آج کے دانو کو دیکھیں اب یہ دانو سلیکٹ ہو گئی ہیں اب ہم انے دانو کو دیکھیں ایٹ اٹ اائم ہم موو کر سکتے ہیں اور ری سائز بھی کر سکتے ہیں ہم اپنی مرضی سے یہ دیکھیں یہ دانو موو ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے ان دونوں کو سلیکٹ کر بعد ایک گروپ کی شکل میں دینا چاہیں ایک گروپ کی شکل میں انہیں اپریٹ کرنا چاہیں انہیں ایڈیٹ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر ایک create گروپ کی اپشن بھی آتی ہے نیچے اسے دیکھیں دونوں لیئرز کا ایک گروپ بن گیا ہے اب آپ ان دونوں کو کسی بھی وقت ان پر کوئی بھی اپریشن کر سکتے ہیں تو وہ دونوں پر اپلائے ہو جائے گا اسی طرح آپ گروپ کے اندر کتنی لیئرز ہیں تو وہ دیکھنے کے لیے آپ یہاں پر یہ دیکھیں گروپ پہ آئیں گے اس پر کلک کریں گے تو آپ کو لیئر دکھا دے گا کہ یہ کتنی لیئرز اس میں ایڈ ہیں اور آپ اس کو جس طرح میں نے لازٹ میں بتایا تھا آپ اسے رینیم بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے گروپ کو بھی رینیم کر سکتے ہیں ڈبل کلک کریں گے تو رینیم کی اپشن آجائے گی اسی طرح آپ لیئر کو بھی الیدہ الیدہ ڈبل کلک کر کے رینیم کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ گروپ بنا لیتے ہیں تو دوبارہ سے انہیں ان گروپ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس گروپ پہ رائٹ کلک کریں گے اپنے ماؤس سے اور یہاں پر یہ دیکھیں ان گروپ لیئرز کی اپشن آجائے گی وہ دیکھیں آپ گروپ دوبارہ سے ختم ہو گیا اور لیئرز الیدہ الیدہ اپنی پہلے والی حالت میں موجود ہیں اسی طرح لیئرز کو جو ہے گروپ بنانے کی ایک اور شورٹ کٹ کی بھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کنٹرول جی آپ دونوں لیئرز کو سیلیکٹ کریں گے اور کنٹرول جی دوبائیں گے تو ان کا گروپ بن جائے گا یہ دیکھیں دوبارہ سے ان کا گروپ بن گیا اور آپ ایٹا ٹائم ان پر کوئی بھی فنکشن جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں اچھا ہم دو لیئرز کو جو ہے وہ آپس میں الائن بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم کیسے کرتے ہیں دونوں لیئرز کو الائن کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ انہیں سیلیکٹ کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کنٹرول دوبائیں گے اور یہ دونوں آپ کے پاس جو ہے وہ سیلیکٹ ہو گئی ہیں اب یہ دیکھیں میں نے سیلیکٹ کیا ہے تو اوپر جو ہمارے پاس آپشن آگئی ہیں یہ انیبل ہو گئی ہیں مطلب یہ فنکشنل ہے ہم انہیں ان پر ہم کوئی آپریٹ کر سکتے ہیں نہ یوز کر سکتے ہیں تو ون بائی ون میں آپ کو انہیں دکھاتا ہوں کہ اس سے ہم کیا فنکشن پرفوم کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے اس پر کلک کیا تو اس کا یہ جو اوپر والا حصہ ہے وہ آپ اس میں الائن ہو گیا مطلب آپ وہ سیمبل میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ٹوپ جو ہے وہ اس کا دونوں لیئرز کا الائن کر دے گا اس اوپشن کو یوز کرنے سے اچھا میں یہ جو بلو والی لیئر ہے اس کا میں سائز تھوڑا چھوٹا کر کے بھی آپ کو بتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے یہ الائن ہویا ہے کیونکہ ابھی سیم سائز تھا تو شاید آپ کو صحیح سمجھ نہیں ہو تو میں نے سائز اس کا چھوٹا کر دی ہے اب میں دوبارہ سے اسے الائن کروں گا یہ دیکھیں ہم نے دونوں کو سیلیکٹ کر کے الائن کیا ہے تو یہ ٹوپ والا جو پورشن ہے دونوں لیئرز کا اسے الائن کر دے گا اسی طرح آپ یہ ہم نے سیکنڈ اوپشن یوز کی ہے تو یہ دیکھیں یہ سینٹر سے میڈ پوائنٹ سے یہ ایک دوسے کے ساتھ الائن ہو گئے ہیں دونوں کا سینٹر دیکھیں آپ سیم ہے سینٹر پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی الائن ہو گئے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں بوٹم اس میں دونوں کا بوٹم جو ہے وہ الائن ہے اچھا جو الائنمنٹ بغیرہ ہے جو میں ابھی آپ کو کہہ کے دکھا رہا ہوں اسے ہم کچھ دنوں تک اپنے نیکس سیشنز میں مزید دیکھیں گے کہ اس کا آگے آخر کام کیا ہے یہ ہم کس لئے یوز کرتے ہیں جب ہم کوئی وزیٹنگ کارڈ بغیرہ بنائیں گے تو میں آپ کو پیکٹیکلی کر کے بتا دوں گا ابھی میں صرف آپ کو اس کی فنکشنیلیٹی بتا رہا ہوں کہ آخر یہ بٹن دوبانے سے ان آپشنز سے آگے پرفارم کیا ہوتا ہے آگے فنکشن کیا ہوتا ہے اچھا آگے یہ کچھ اور بھی آپشنز دی ہوئی ہیں اس پر اگر ہم کلک کریں گے دیکھیں تو یہ اب لیفٹ الائن ہو گیا ایک طرح سے یہ اسے لیفٹ پہ جا کے لیفٹ بوٹم کے رسپیکٹ سے اس نے اسے الائن کر دیا اسی طرح یہ میڈل میں اسے الائن کر دے گا اور یہ رائٹ سائٹ سے اسے الائن کر دے گا تو یہ سارے الائنمنٹ کے ہی فنکشنز ہیں مختلف طریقے سے آپ اپنی دو لیئرز کو سیلیکٹ کر کے انہیں الائن کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا اب میں یہ اپنی جو بلو والا بوکس ہے اسے میں ریڈ والے بوکس کے سینٹر میں لانا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے میں دونوں لیئرز کو سیلیکٹ کروں گا اور وہاں سے اوپر سے دیکھیں الائنمنٹ کرو یہ دیکھیں تو اس نے اسے الائن کر دیا تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ الائن کر سکتے ہیں اپنی دو لیئرز کو سیلیکٹ کرنا ان کے لیے ضروری ہے یہ آپیشن پرفرم کرنے سے پہلے دونوں لیئرز کو سیلیکٹ کرنا ضروری ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کنٹرول کو دبائیں گے تو وہ دونوں لیئرز اسے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اٹر ٹائم دو سے زیادہ بھی ہوں تو آپ کنٹرول دبا کر سیلیکٹ کر سکتے ہیں